میری قسمت جگہنے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت جگہنے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں گم مٹننے کو خدا کا نام کافی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا یہوں فرمایا کہ ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے سعادت کی بات ہے خوش قسمتی ہے اور ایمان کو بچا کر کے اس دنیا سے لے جانا یہ فکر کی بات ہے ہمارا ایمان بچے ہماری فیمیلی کا بچے ہمارے گھر والوں کا بچے ہماری بہنوں کا بچے ہماری مستورات کا بچے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنی فیمیلی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ دنیا تو فانی ہے یہ وقتی ہے یہ ختم ہو جائے گی جس طرح یہاں سے ہمارے دادا پردادا ان کے ابا چلے گئے اس طرح میرے عزیزوں میں اور آپ بھی چلے جائیں گے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ تو عبرت کی جاہ ہے تماشاگاہ نہیں ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے ہمیں تو لگتا ہے صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے نا 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 میرے عزیزوں ہر دن زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے ہر رات زندگی کی ایک رات کم ہو رہی ہے میری زندگی کے تیس سال چلے گئے اب یہ دوبارہ لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں گیا وقت فرحات آتا نہیں مرا بے لگان سکھاتا نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یو ہی تمام ہوتی ہے اللہ والوں نے اس زندگی کو وصول کیا ایک مزرگ تھے ان کی کرانے کی دکان تھی ہمارے یہاں جس کو کریانہ بولتے ہیں ایک شخص آئے ان کے پاس کھوٹا سکھا لے کر کیا ہے حضرت نے دیکھا کہ کھوٹا سکھا ہے حضرت نے کھوٹا سکھا لے لیا اور سامان دے لیا اس نے باہر یہ بات فیلا دی کہ یہ جو چچا ہے کرانے کی دکان پر بیٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی دماغی پرابلم ہے تو یہ کھوٹے سکھے لے لیتے ہیں سامان دے دیتے ہیں کھوٹے سکھے یعنی ہمارے زمانے میں جس کو بینگ قبول نہ کرے پرانے زمانے کی پانچ سو اور ہزار کی نوٹ ابھی قبول کی جائے گی نہیں قبول کی جائے گی کیا بات ہے فرمایا کہ وہ کھوٹی نوٹ ہو گئی تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی لوگ آنے لگے اور حضرت کو کھوٹے سکھے دینے لگے حضرت سامان دینے لگے لوگ انہیں پاگل سمجھنے لگے لوگوں کو کیا پتا تھا یہ بڑے اللہ والے ہیں اللہ کے عاشق ہیں اللہ کے دیوانے ہیں انتقال کا وقت آیا وہ جو پورا چھیلہ بھرا ہوا تھا پیسے کا سکھے کا اس کو اپنے سامنے لائے اور اپنے اللہ سے کہنے لگے اللہ جی آپ کو معلوم ہے کہ جب دنیا میں کھوٹے سکھے نہیں چلا کرتے تھے اس وقت میں لے لیا کرتا تھا اب جب کہ آپ کے دربار میں آ رہا ہوں میرے پاس بھی کھوٹے عمال ہے قبول کر کر میرے پاس بھی کھوٹے عمال ہے قبول کر کر اس کو کہتے ہیں عقل معاق کہ دنیا کے کام میں بھی انسان کو آخرت یاد آ جائے تو حضرت کی جو ساری مجلس ہوئی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینداری والا محول قائم کریں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اب دینداری والا محول قائم کرنے کے لئے کیا کریں تو آسان ہی ہمارے پاس ایک شکل ہے کہ فضائل عمال کی تعلیم روزانہ پابندی کے ساتھ کریں آپ دیکھنا جب فضائل عمال کی تعلیم ہوگی نا تو مستورات کے سرو پر ڈپٹا آ جائے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کا موبائل ہاتھ سے ان کے گر جائے گا اور چھوٹے چھوٹے بچے توپی پہن لیں گے تو یہ جب تعلیم ہوگی اور تعلیم کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑے گی اور ہمارے جو علماء حق ہیں ان میں سے کسی کا بھی بیان روزانہ ایک گھنٹہ اپنے گھر میں مستورات کو سنانا چاہیے چونکہ انسان جو سنتا ہے نا اس کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے فکر دنیا کر کے دیکھیں فکر اقبہ کر کے دیکھ چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا اے انسان جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے پچھتایا ہے نادم ہوا ہے شرمندہ ہوا ہے اب رب کو اپنا کر کے دیکھ اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ اب اللہ سے صلاح کر کے دیکھ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے اوٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے اے انسان ابھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا جو گر کر سنبھل جائے اسے گرا ہوا نہیں کہتے صبح کا بھاگا ہوا شام کو واپس آ جائے اس کو بھاگا ہوا نہیں کہتے میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو اللہ کو حساب دینا ہے ہم ایک انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ان اللہ کا یحب التوابین توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اتا ایو حبیب اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لے اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے خدا کے دربار میں جو بھی آئے گا ویلکم پائے گا مرحبا پائے گا احلو و سہلہ پائے گا اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا انہی چند گزارشات پر یہ عجیز اپنے بات کو ختم کرتا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرا طیبا مبارکا فيه کما یحب و یرضا اللہم لکا الحمد و حمدن دائما مع دوامک و لکا الحمد و حمدن خالدا مع خلودک یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انہا کنہ من الظالمین پیارے اللہ رحیم و لا کریم آقا اللہ جی ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں ہم نہایت ہی گندے ہیں میرے مالک صاف سترے لباس میں گندہ دل چھپائے ہوئے ہیں یہ چہرہ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے اسے کئی دفعہ صاف کرتے ہیں صاف رکھتے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر یہ دل جس پر آپ کی نظر ہوتی ہے اللہ جی ہم نے اس کو گندہ کر رکھا ہے رب کریم ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما اللہ جی میں نے ایک عجیب بات پڑی جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو یہ منافقت کا عالی درجہ ہے یہ منافقت کا عالی درجہ ہے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما ہمارے باطن کو بھی درست فرما اللہ جی گناہ کرتے کرتے بھی تھک گئے اب آپ کو ناراض کرتے کرتے بھی تھک گئے اللہ جی ہم بیچین ہو گئے پریشان ہو گئے دو کام بنانے گئے چار کام بگڑ گئے چار کام بنانے گئے آن کام بگڑ گئے کیونکہ اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا یہ آسمان و زمین کے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں یہ بدلتے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں یہ چھپا ہوا وائرس بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے یہ مندی بتا رہی ہے کہ آپ ناراض ہو گئے یہ اللہ مسلم لڑکیوں کا غیروں کے ساتھ چلا جانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے بے حیائی اور فہاشی اور عریانیت کا عام ہو جانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے یہ زمین کا ہلنا بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے اللہ جی آپ کا ناراض ہونا بالکل صحیح ہے ہم نے کام بھی تو ایسے کیے ہیں ہم نے گناہ بھی تو ایسے کیے ہیں لیکن رب کریم آپ کو آقا کے طائف کے سفر کا واسطہ وہ ہمارے نبی کے گھر میں جو دو دو تین تین چانگ گزردہ جو چولا نہیں جلتا تھا آپ کو آقا کی ان قربانیوں کا واسطہ ہمارے نبی نے جو خندق کے موقع پر اپنے پیٹ پر دو پتھر بانے تھے آقا کی ان قربانی کا واسطہ اے اللہ یہ پیارے نبی کی لادلی امت ہے ہمارے نبی کو اس امت سے بڑا پیار تھا اس امت کے لیے رویا کرتے تھے تڑپا کرتے تھے کونہ کرتے تھے آج یہ امت کا حال فٹیبول کی طرح ہو چکا ہے جس کے موں میں جو آئے وہ بول رہا ہے کوئی یہاں سے لات مارتا ہے کوئی وہاں سے لات مارتا ہے ہاں ہاں جب فٹیبول کھالی ہوتا ہے اندر سے اسے لات ماری جاتی ہے ہم اندر سے یقین سے خالی ہو گئے اتباع سنت سے ہماری زندگی خالی ہو گئی اس لیے ہمیں لات ماری جا رہی ہے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما اللہ آج ہم نے اقرار کر لیا کہ بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن اللہ جی ہم نے دیکھا ایک ماں کے جب پانچھے بچے ہوتے ہیں تو جو بچہ سب سے گندہ ہوتا ہے ماں اسے سب سے پہلے نہلاتی ہے غسل کراتی ہے کپڑے پہناتی ہے خوشبو لگاتی ہے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اللہ جی آپ کے بندے تو بہت ہیں لیکن ان میں ہم سب سے گندے ہیں میرے مالک آپ غسل توبہ کرا دیجئے تقوی کا لباس پہنا دیجئے اپنی محبت کی خوشبو لگا دیجئے اپنا بنا لیجئے اے اللہ ہم میں سے ہر ایک اجائز تمناوں کو پورا فرما حاضرین مجلس کی مغفرت فرما اللہ اللہ حضرت جو ہیں یہ کنارہ مسجد میں ایک مدت سے حضرت کی مجلس ہو رہی ہے حضرت کی عمر میں برکت اتا فرما انہیں صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ اتا فرما ان کے فیض کو خوب عام و تاہم فرما اللہ جی یہ پورا پورا گھنٹے میں سن رہا تھا اپنے درد کا اظہار کر رہے تھے کہ امت کی بیٹیوں کا یہ عالم ہے امت کی بیٹیوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ حضرت کے سمیت کئی علماء کرام اس بات پر کر رہے ہیں اللہ جی بہت سے درد وہ ہوتے ہیں جو نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں مگر اپنے دگڑے آپی کو سنا سکتے ہیں اللہ آپی ایک نظر کرم ڈال دیجئے امت کی بیٹیوں پر ڈال دیجئے اللہ ہماری مستورات پر ایک نظر کرم فرما دیجئے اے اللہ غیروں کو ہدایت اتا فرما اے اللہ ہدایت کی ہوا چلا دیجئے جس طرح آپ نے شکر کو عام فرمایا چائی پتی کو عام فرمایا پانی کو عام فرمایا رشتہ کو عام فرمایا کھانے کو عام فرمایا اللہ ہدایت کو بھی عام فرما دیجئے ہدایت کو بھی عام فرما دیجئے رب کریم آخری گدارش یہ ہے کہ یہ پورے مجمع پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ جی سنا حرمین شریفین کے دروازے کھل رہے ہیں اللہ ہمیں بھی مکہ مکرمہ کی یاد آتی ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا اور وہ تواف کرنا اور وہ ملتظم پر جا کر چمٹ جانا اور وہ صفہ مروہ کے چکر لگانا کبھی مینہ عرفات اور مزدلی پا جانا اور پھر وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر اور پھر وہ مدینہ منورہ میں بس کا داخل ہونا اور کہیں سے آواز کہانا یہ دیکھو مسجد قبعہ آ رہی ہے یہ دیکھو مسجد قبلتیں نظر آ رہی ہے یہ دیکھو مسجد جمعہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھو مسجد غمامہ نظر آ رہی ہے کوئی کہتا ہے یہ دیکھو مسجد نبی کا منارہ نظر آ رہا ہے اللہ جی ایک لمبی مدت ہو گئی لمبا عرصہ گزر گیا اللہ بلا لیجئے بلا لیجئے بلا لیجئے اللہ اپنی محبت اتا فرما اپنا تعلق اتا فرما ہمارے بیٹس میں جمع ہونے کو قبول فرما اللہ جی جو ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے آخری آخری گڑیاں ہو آخری آخری ایام ہو آخری آخری جب لمحات ہو یہ دل دنیا کی محبت سے ایک دم کھالی ہو آپ کی محبت سے چھلا چھل بھرا ہوا ہو توازو عاجزی ہمارے اندر ایک دم پیوست ہو چکی ہو ہم اپنے آپ کو مٹا چکے ہو فناف اللہ اور بقاب اللہ کے نور سے آپ مشرف کر چکے ہو سلوک کی منزلیں ہم آفیت سے تے کر چکے ہو اللہ اسے فیصلے فرما اللہ جی زبان پہ کلی میں طیب ہو دل میں آپ کی یاد ہو اس حال میں ہم آپ کے دربار میں آ رہے ہو آپ ہمیں دیکھ کر مسکر آ رہے ہو ہم آپ کو دیکھ کر مسکر آ رہے ہو اللہ ایسی قابل رشت کا موت عطا فرما اللہ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے ہمارے قبر کے سوال جواب آسان کر دینا قبر کو تاحد لگا وسی کر دینا جنت کی کھڑکی کھول دینا پلسرات پر سے آسانی سے گزروا دینا آسان حساب لے لینا حوضے کوثر پر آقا کے ہاتھوں جامے کوثر نصیب فرمانا اللہ جی جنت میں ہمارے نبی کا پروس نصیب فرمانا اور وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار آپ کا دیدار کریں گے اللہ ہم خوش نصیبوں میں ہمیں بشامل فرما اللہ جو مانگا وہ بھی اتا فرما جو مانگا سرے گیا وہ بھی ہمیں اتا فرما ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقناع ذاب النار وقناع ذاب القبر وقناع ذاب الحشر وقناع ذاب الدین واحشرنا يوم القیامة مع المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السميع العليم وتبالینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحمان راح مبارک ہو شغے ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفى تشریف لے آئے مولایا صلی و سلم دائی من آبادا على حبیبی کا خیر الخلقی کل لے گی